السلام علیکم فرنٹ ویلکم ٹو کارٹڈ شورٹ آج ہم نے کرنا ہے لیسن نمبر ففٹین جو کہ ہے فنکشنلزم کے بارے میں اور یہ ہے ہمارا پیس فائب فائب زیرو ٹو کا لیسن نمبر ففٹین فورٹین تھا ہمارا سٹرکچر ویسٹ اپروچ کے بارے میں سٹرکچرلسکول یا سٹرکچرلزم اب کہہ سکتے ہیں اس بارے میں تھا اب ہم نے دیکھنا ہے فنکشنلزم اچھا جی پلیز ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کر دیں اچھا جی فنکشنلزم کیا ہوتے ہیں they are opposite to structure list structure list والوں کا ماننا یہ ہے کہ consciousness جو ہے وہ structure کی بیس پہ study کیا جا سکتا ہے فنکشنلزم والوں کا دونوں کے ناموں میں ہی ان کا مطلب چھپا ہے فنکشنلزم والوں کا ماننا یہ ہے کہ consciousness کو function کی بیس پہ study کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کی فنکشنلزم ہیں American ہیں اور European ہیں ٹھیک ہے جی American کون ہیں جو Amerika سے تعلق رکھنے والے تھے اور European وہ ہیں جو یورپ سے تعلق رکھنے والے تھے ٹھیک ہے ناموں میں ہی مطلب چھپے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس American functionalist آتے ہیں William James William James تھے بھائی Henry James کے جو کہ ایک novelist تھے ٹھیک ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے 1942 میں اور death ہے 1910 میں اچھا جی اس میں کچھ ایسا نہیں ہے important بات یہ ہے کہ James جو ہیں William James جو ہیں ان کو father of functionalism یا functionalist school یا founder of functionalist school کہا جاتا ہے ٹھیک ہے functionalist school کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی انہوں نے اس perspective سے چیزوں کو دیکھا تھا کہ consciousness جو ہے آخر وہ ہو رہی ہے یا وہ ایک چیز ہے تو آخر کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر کوئی functions ہو رہے ہیں نا تو یہ چیزیں ہو پا رہے ہیں ٹھیک ہے یا وہ کوئی کام کر پا رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہونے والے functions چھپے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ویلیم جیمز نے یہ question ریس کیا تھا کہ why we need consciousness ہمیں consciousness کی ضرورت کیوں ہے اسی لیے ہے نا کہ وہ کچھ کر رہی ہے وہ کچھ functions perform کر رہی ہے تو کیوں نہ ہم consciousness کو function کی بنا پر پڑیں تو یہ جیمز نے ہمیں concept دیا تھا ان کو کہا جاتا ہے as founder of functionalism یا functionalist school تو یہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایک important point ٹھیک ہے for mcq's purpose دوسرا point دیکھ لیتے ہیں جی دوسرا point یہ ہے کہ consciousness is not epiphenomena i don't know if i'm pronouncing it ڈراؤٹ پر جو بھی ہے ایسی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیجئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ consciousness basically اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ consciousness کو ایسی چیز نہیں consider کرنا چاہیے جس کو آپ function کی بنا پر describe نہیں کر سکتے کیونکہ structure list کا تو یہی ماننا ہے کہ ہم اس کو structure کی بنا پر describe کر سکتے function کی بنا نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسا consciousness کو ماننا کہ وہ describe نہیں ہو سکتی function کی بنا پر یہ غلط ہے یہ ہمیں William James نے بتایا اچھا ایک آگے دیکھ لیتے ہیں third point کیا ہے third point یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہماری consciousness ہوتی ہے وہ ہمیں مدد دیتی ہے انوائرمنٹ میں settle ہونے کے انوائرمنٹ کے according changes کرنے کے اس میں اپنے آپ کو adjust کرنے کے دوسرے organisms کے ساتھ adjust کرنے میں ان ساری چیزوں میں ہمیں consciousness help کرتی ہے ٹھیک ہو گیا جی fourth ان کا point یہ ہے کہ consciousness but all human psychological functions have a definite purpose مطلب یہ کہ consciousness ہو گئی یا کوئی بھی اور چیز ہو گئی کوئی بھی کسی بھی قسم کا function ہو گیا اس کا کوئی نہ کوئی purpose ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ fear in an animal creates movement in the body ٹھیک ہے animal ہو گیا یا human ہو گیا جب ہم ڈر جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ ڈر جاتے ہیں تو ایک کپ کپاہٹ کسی چیز کا purpose ہے ٹھیک ہے therefore the importance of all these psychological functions as well as consciousness is due to their function ٹھیک ہے کوئی بھی psychological function ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی purpose کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی if these functions are distributed the sorry disturbed the organism can't survive ٹھیک ہے ہر organism ہو گیا یا کسی بھی example ہم لے سکتے ہیں human کی یا animals کی ان میں جو بھی functions ہو رہے ہیں psychological ہوں یا physical ہوں یا کوئی بھی functions ہوں ہر چیز کا purpose ہے یہ تو ہمارا ماننا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی purpose ہوتا ہے تو ان کا بھی تو ہمیں کیا اس سے ہوتا ہے ہم relax feel کرتے ہماری جو anxiety ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ وہ release ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ ایک purpose ہوا ہمارا جو psychological function ہے anxiety جو ہمیں زیادہ ہو رہی ہے وہ ایک purpose سے ہو رہی ہے ٹھیک ہو کیا ہے کہ کوئی idea کوئی بات کتنی valid کتنی صحیح ہے تو ہمیں اس کا result دیکھنا جائیے اگر اس کا result ہماری expectation کے مطابق ہے تو وہ بات ٹھیک ہے اگر وہ ہماری expectation کے مطابق نہیں ہے تو وہ بات غلط ہے اس کو philosophy of pragmatism کہتے ہیں دونوں طرح سے پوچھا جا سکتا ہے philosophy of pragmatism کس نے دی ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے جی آگے دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ ہمارے پاس تھا اب جیمز لانگ theory of emotions ٹھیک ہے جی theory of emotion دی تھی ویلیم جیمز نے اور ان کا یہ معنی تھا کہ emotions جو ہوتے ہیں وہ bodily change کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک کی کوئی چیز لگ گئی ہے آپ کوئی pain ہو رہی ہے physical pain ہو رہی ہے نا تو آپ کے emotions اس کے ساتھ آپ رونے شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے تھپڑ جیسے لگتی تو آپ کو خود سے بھی ہے پر آپ تب رو پڑتے ہیں اور اگر آپ کو تھپڑ مارتا ہے تو اگر 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 تھپڑ مارتا ہے یہ تھی جیمز لانگ تھی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس نے دی تھی نام تھوڑا آبویس ہے کیونکہ جیمز لانگ کا نام یوز ہو رہا تو تو اس میں کیا سپوس کیا جاتا ہے کیا مانا جاتا ہے یہ لکھا جا سکتا ہے آگے دیکھیں گے جی سیون پوائنٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو بہت زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ چیز ہمیں یاد ہو جاتی ہے اور ہماری ہائیوڈ بن جاتی ہے ٹھیک ہے فنکشنلزم کے اور امریکن فلوسفر ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ فنکشنلزم انہوں نے انٹروڈیوز کرایا ان کا یہ ماننا ہے کہ کانشنس کو ہم فنکشن کی بنا پر ڈسکس کر سکتے ہیں دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ماننا کہ کانشنس ایک ایسی چیز ہے جس کو فنکشن کی بنا پر نہیں پڑا جا سکتا یہ غلط ہے یہ ان کا پوائنٹ تھا کانشنس کریٹس ایجسٹ مینٹ بیوین دو ایجسٹ کرنے انوائرمنٹ کانشنس آپ کو ہلپ کرتی ہے کسی بھی انوائرمنٹ میں کسی بھی طرح کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کے ویدر میں ایجسٹ کرنے کے لیے ہمیں سمجھاتی ہے وہ کہ ہمیں اس چینج کے ساتھ کیسے ایجسٹ ہو کیسے کوپ اپ کرنا اس کو فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ کانشنس بٹ آل ہیومن سائکلوجیکل فنکشن مطلب یہ کہ کانشنس ہو جائے یا کسی بھی قسم کا سائکلوجیکل فنکشن ہو یا فیزیکل فنکشن ہو ہر فنکشن کا ایک پرپس ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب جیسے کہ اگر آپ ہنس پڑے کسی چیز میں تو آپ کی ٹینشن ریلیز ہو گئی ٹھیک ہے تو آپ کا ایموشن تھے آپ کی سائکالوجی سے ریلیٹڈ ہے تو جب آپ نے ایک ایموشن دکھایا تو اس کا رو لیتے ہیں تو آپ انگزائیٹی سے کوپ کر جاتے ہیں تو کیا ہوا کہ یہ بھی ایک آپ کا کانشیس فنانومینا ہے سیکلوجیکل فنانومینا ہے لیکن اس سے کیا ہو گیا کہ پرپس فولفل ہو گیا آپ کی انگزائیٹی تھی وہ کام ڈاؤن ہو گئے ٹھیک ہے تو کانشیس کے اپنے پرپس بات کتنی صحیح ہے تو ہمیں اس کا نتیجہ دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ ان کی جیمز لانگ تھیوری آف ایموشن ہے جس میں کہتے ہیں کہ ایموشن جو ہے وہ باڈیلی چینج کا ریزلٹ ہوتے ہیں اور سیونت پوائنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن جو ہے وہ آپ کی چیزوں کو کی ٹو میں ایجوکیشن تھے تو انہوں نے ایجوکیشن پوائنٹ او یو سے ہی سائیکالوجی میں کام کیا ہے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں جو ایجوکیشن دینی چاہیے چیڑرن کو وہ ان کی نیڈ بیس ہونی چاہیے مطلب یہ کہ ڈیفرنٹ ایجز میں بچوں کو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی ضرورت بیسکل آپ کہہ سکتے ہیں یا مختلف ایجز میں مختلف باتیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان نیڈ کو ایجوکیشن کو فلفل کرنا چاہیے لیٹس سپوز کہ جب آپ پیورٹی ہٹ کرتے ہیں آپ لوگوں میں جینز چینج ہوتے ہیں تھوڑے آپ کہیں کہ ہرمونل چینج آ رہے ہوتے ہیں تو تب آپ کی نیڈ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اس کی پروپر گائیڈنس ملے کہ آپ کو یہ چیزوں سے کیسے کوپ اپ کرنا ہے کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی لیک اف نالج کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں تو یہ کسے کرنا چاہیے یہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو کرنا چاہیے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ جب بلکل گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں شروع شروع میں تو بہت سارے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جو کے ایتھکس ریلیٹڈ ہے زیف کتابی نالج نہیں بیسکلی ایکسپیریمنٹ سپیس یا پریکٹیکل نالج یا ان کو جو ہیلپ کرے لائف میں یا جس ان کو لائف میں اس ٹائم پہ ضرورت ہے وہ چیزیں ان کو سیکھنی ہوتی ہیں بہت سارے ایتھکس ان کی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ جب جاتے ہیں یونیورسٹی لیولز پہ تو اس ٹائم پہ آپ کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے بیسٹ ہے بچے سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے لئے کون سی فیل ٹھیک ہے اور وہ غلط فیل میں چلے جاتے ہیں پھر ان کی کافی سارے ہلپ چاہیے ہوتی ہے تو یہ ساری جیزیں جو ہے ایک بہتر انسان بنانے کے لئے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے بچوں کو جو نیڈز دینی چاہیے اور ان کو پریکٹیکل اپلیکیشن کے ذریعے چیزیں سمجھانی چاہیے تاکہ ملیں گے نیکس لیکچے کے ساتھ تل دن تک کر اللہ آف آف آف